اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ نوولز پہ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے نوولز کی اپیسوڈ نمبر یار ستم کر نوولز کی اپیسوڈ نمبر 87 تحریر عریج شاہ اس کے آنکھ کھلی تو وہ عزبک کی باہوں میں سمائی دنیا جہان بھولائے ہوئے تھے عزبک نے اسے پوری طرح سے خود میں قید کر رکھا تھا اس کی سخت گرفت پر وہ پریشان تھی وہ اسے کسی معصوم بچے کی طرح خود میں بینچے سو رہا تھا اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑا نے چھوڑا نہیں پائی تھی شاید اسے ڈر تھا کہ اس کی ہانہ کو کوئی اس سے چھین کر لے جائے گا کھان اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا وہ یہاں آ کر بچتا رہی تھی وہ یہاں آئی تھی عزبک کو بتانے کے لئے کہ یہ دوریاں کبھی نہیں سمٹیں گی لیکن عزبک نے ایک لمحے میں ساری دوریاں دوریوں کو ختم کر کے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا وہ کمزور وہ اس کمزور لمحے کی گرفت پر بچتا رہی تھی وہ کیسے ایک ایسے انسان کی باہوں میں آس امائی تھی جو اس کی عزت نفس کی دھجیاں اُرا چکا تھا کیوں وہ کیوں بے بس ہو گئی تھی اس کے سامنے وہ کیوں اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی وہ کیوں خود کو روک نہیں پائی تھی کیا اتنی کمزور تھی اس کی نفرت کیا پھر عزت کی محبت میں کوئی ایسا جادو تھا جو وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہ سکی اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی نہ روک سکی تھی اس کی باہوں میں ٹوٹ تھی بکھرتی وہ پوری طرح سے اس میں گم ہو گئی تھی اس نے خود عزبق پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس پر ملکیت رکھتا ہے اس نے خود اس کی باہوں میں سما کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ شخص کبھی ہار نہیں سکتا وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی یہ وقت اس کی باہوں میں گزر گزار کر وہ اب بچتا رہی تھی طلاق طلاق کی گردان کر کے اس نے عزبق کو زد دلائی تھی اور اس زد کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس وقت اس کی باہوں میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کسی حاکم کی طرح اس پر اپنی گرفت مضبوط کیے اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے آپ سے چھوڑاتی اپنا آپ اس سے چھوڑاتی اس کے قریب سے اٹھتی اٹھی تھی اور وہ جو اتنے دنوں کے بعد اس کی قربت میں مدخوش نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اس کے دور ہونے پر ناراض کی دکھائے بغیر اپنے سبز مکنہ تیسی آنکھیں کھولے ایک نظر اسے دیکھتا دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا تھا اس کے لبوں پر بے تہاشا خوبصورت مسکراہت تھی شاید جیت کے نشے میں وہ اس وقت چور تھا وہ نہ اس خمار سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور نہ ہی آئیرہ کسی طرح کی جلی کٹی سننا چاہتا تھا اسی لیے اپنے مو پر تکھیا رکھے ہوئے وہ آزاد اسے آزاد کر چکا تھا جبکہ وہ جو کتنے ہی دیر بے بس گھری اسے دیکھتی رہی تھی اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے بیٹ سے اٹھتی واش روم میں آتے اپنا مو ہاتھ دھو کر باہر نکلے اسے اس وقت بہت سخت بوکھ لگی ہوئی تھی درخنے بیٹا تم یہاں اس روم سے کیوں نکلی کاسم بابا نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا ہاتھ میں صبح کا اخبار اور چائے کا کب پکرے ہوئے وہ کافی مصروف تھے وہ میں آج یہاں سوئی تھی نا پھپو کے پاس وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی ازبق الوی نینہ کی موں سے فارحہ کے لیے پھپو سن کر اس نے بھی انہیں پھپو ہی کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا ہاں بیٹا لیکن تم یہاں کیوں سوئی تھی وہ حیرت سے پوچھنے لگے وہ اس ارحم نینا رات میں جن آ گیا تھا تو وہ تو اچھا ہوا کہ بھپو نے آ کر مجھے بچا لیا پرنا وہ جن تو مجھے گھا ہی جاتا وہ ابھی بول ہی رہی تھے کہ اپنے کمرے سے نکلتا ارحم اس کی آخری بات سنتا اپنے قدموں میں تیزی لاتے ہوئے اس تک پہنچا تھا کیا مطلب ہم سمجھے نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ حیرت سے پوچھنے لگے تھے وہ میں یہ کہنا کچھ نہیں کاسم بابا اس کا نا دماغ خراب ہے آپ اس کی باتوں پر زیادہ فوکس نہ کیا کریں یہ تو الٹی سیدھی بکواس کرتی رہتی ہے آپ اپنا ناشتہ انجوائے کریں اور تم اپنی خالت صدھارو اس نے اس کے لپاس کی طرف اشارہ کیا تھا نیلے رنگ کے پرنٹڈ شلوار سوٹ میں وہ اس وقت فارہا کا دوبتہ خود پر لیے ہوئے تھی کیونکہ اپنا دوبتہ تو وہ رات کو روم میں ہی پھینک گئی تھی مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں آنا تم میں پھر سے جن آ جائے گا تم پورے جن ہو کاسم بابا آپ کو پتا ہے کل رات نہ اس نے میری گردن پر اتنی زور سے چکی کاتی وہ ابھی بول ہی رہا تھا بول ہی رہی تھی جب اچانک ارخم نے اس کے موہ پر اپنا ہاتھ دبایا تھا اسے تقریبا گسیر دکھتے ہوئے وہ کمرے کی طرف لایا تھا جب کہ کاسم بابا کو تو اچانک آنے والی خانسی نے انہیں کسی چیز کا خوش ہی نہ رہنے دیا تھا جب کر جب کے ٹیبل پر آتے ارزق نے بری مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی وہ کرسی کھینج کر ان کے قریب بیٹھ گیا بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے پہلے وہ اسبق کم تھا کہ اب یہ درخنے بھی آ گئی ہے اس لڑکی کو کب سمجھ میں آئے گا کہ کون سی بات کہاں پر بولنی ہے وہ اونچی آہاز میں بول رہے تھے جبکہ آمامہ بیغم ان کے سامنے ناشتہ رکھے پریشانی سے انہیں سن رہی تھے وہ بچی ہے ابھی سارے معاملات نہیں سمجھ دی لیکن اس گھر کی عورتیں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا سولہ سترہ برز کی عمر میں وہ ایک حادثے میں پریگنٹ ہوئی ہے اور یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے بعد آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل لڑکی کی طرح ریعیکٹ کرے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ایک پتھان قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جس میں لڑکی کو اس طرح کی باتیں شادی والے دن بتائی جاتی ہیں اور آپ کا پوتا آپ کے پوتے کا دوست اس کے لیے بارات تو لے کر گیا نہیں تھا بلکہ کر کے لایا تھا اسے اسے اس لیے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی لیکن اگر اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو اتنی بچی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائے گی لیکن اس گھر کی عورتیں اپنے ہی مسائل سے نہیں نکلتی اسے کچھ کیا سمجھائیں گی ارخم کو وہ سننے کیلئے تیار نہیں ہے باقی کوئی اسے سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا اس کا انداز سنانے والا تھا جبکہ امامہ بیگم تو خوام خواہی شرمندہ ہو رہی تھی میں آج اسے اپنے پاس پتھا کر سمجھانے کی کوشش کروں گی وہ بس اتنا کہے کر اپنے واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی اس ماہ کھول نے انہیں اچھا خواہ سا شرمندہ کر دیا تھا انہیں تو امید ہی نہیں تھے کہ ارزق ساری بات ہی ان لوگوں پر لے آئے گا حالانکہ انہیں بھی اب اپنی غیر ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا گھر میں کیا چل رہا تھا سب کچھ ان کے سامنے تھا ترخنے کا بچپنا بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھ پا رہی تھے اس کی باتوں کو وہ سیریس لینے کے بجائے مزاک میں لے کر اس کی معصومیت پر خنس لے تھی حالانکہ جس طرح اب یہ معاملہ بگر رہا تھا یقینا اور ہم کے لیے مسئلہ کھرا کر سکتا تھا درخنے تو جانتی تک نہیں تھے کہ کون سی بات کس کے سامنے کہنی ہے اپنی ہی مستی میں مگن وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاسر تھے مگنی اور دوسری مگنی 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 ہوں ہوں آپ وہی کریں دیکھیں میں دیکھیں پلیز آپ میرے شہر کو پتا چل جائے گا آپ دوبارہ اس نمبر پر میسیج مت کیجئے گا اور نہ ہی کال کیجئے گا میں خود آپ کو فون کروں گی اور فون کان سے لگائے بہت کم آواز میں بول رہی تھی جب کے رائق جو سرگوشی نمہ آواز سنائی دی تو اس کی آنکھ کھل گئی اس کی اس طرح کی سرگوشیاں اسے سمجھ نہیں آئی تھی ہاں لیکن وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ فون پر وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ آپ تب تک دوبارہ اس فون پر میسیج نہ کریں جب تک میں خود آپ کو کال نہ کرو کال یا میسیج نہ کرو اس کے پاس وہ ہی فون تھا جو رائق نے شادی سے پہلے اس کے حوالے کیا تھا جو اس کے پرسنل استعمال میں تھا لیکن اس وقت فون پر رائق کی ہمیشہ نظر رہتی رہتی جب چاہے اسے استعمال کر سکتا تھا اس نے اسے الوینہ کو دے تو دیا تھا لیکن اپنی کسی طرح کی پرائیویسی کو وہ فون پر نہیں رکھتی تھی اور اسے لگتا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کو کسی طرح کی پرائیویسی کی ضرورت ہے وہ ہسپنٹ وائف تھے ایک دوسرے کی ہر چیز پر حق رکھتے تھے ایسے میں اس طرح کسی کو فون پر کہنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا حالانکہ وہ اپنے ماں باپ چاچا چاچی کزن وغیرہ سے جب چاہے فون پر بات کیا کرتی تھے یہاں تک کہ اکثر تو اسے آمنہ سے بھی بات ہوتی تھی اس کی کزن زمش بھی سے بھی اس کا رابطہ تھا لیکن بات میں ختم ہو گیا جب سے برلاس خان اس گھر سے بے عزت ہو کر گیا تھا اس نے رابطہ نہ کیا تھا لیکن پھر وہ اس وقت کس سے فون پر بات کر رہی تھی وہ تیزی سے اٹھ کر بیلکنی کی طرف آیا تھا جب وہ فون بند کرتے ہوئے باہر نکلی اسے اچانک اپنے سامنے گھرے دیکھ کر وہ پکھلا گئی تھی وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا یہ کس سے بات کر رہی تھی تم اور تم نے فون پر یہ کیوں کہا کہ اس فون پر کوئی فون نہ کرے تم خود فون کرو گی وہ اس کی ہاتھ سے فون لے کر آخری ڈھائل کیا نمبر چیک کرنے لگا تھا جو وہ ہٹا چکی تھی زیادہ چاسوس بننے نہ بنے جس سے چاہوں فون کر سکتی ہوں پر آپ کی حمد کیسے ہوئے یوں چوری چوری میری باتیں سننے کی وہ پہلے ذرا سا گھبرائی تھی پھر اچانک ہی اس پر شیر ہوتے ہوئے اس ہی پر چردھوڑی الوینا بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی اور ایسی کون سی بات ہے جو تم نے مجھ سے چھپا رکھی ہے وہ فون اس کے حوالے کرتے ہوئے پوچھنے لگا جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بال پیچھے کی طرف چھٹکتی اسے اگنور کرنے والے انداز میں اس کے قریب سے غزرے ہی تھی جو بھینک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے میٹھے نمز کو محسوس کرنے لگا میرے پیارے جانوں پلیز 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 آپ مت دیکھیں نا کہ میں کس کو کال کر رہی تھی وہ اس کا شہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے منت بھرے لہجے میں بولی تھی اپنے ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی کہ رائے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ چیک کرے یا نہ کرے تم مجھے خود بتا دو کہ تم کس سے فون پر بات کر رہی تھے اور تم نے یہ کیوں بولا کہ تم خود فون کروگی وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا میں آپ کو نیمون نہیں جگہ کر رکھتے کر قسم کھائیں کہ آپ مجھے چھپ کر مجھ سے چھپ کر بھی اس نمبر پر کال نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس نمبر سے کال آئی تو آپ پک بھی نہیں کریں گے وہ پیا اس کا ہاتھ پرے پیار سے اپنے سر پر رکھے ہوئے بولی تو رائک نے اسے کھورا تھا البینہ میں نے کھا جانا ہے تمہیں بتاتی ہو یا نہیں کچھ اور مجھے بھی فضول کی قسموں میں بھاند رہی ہو وہ ذرا ناراض ہوا تھا میرے پیارے سے جانو نہیں ہیں آپ وہ اس کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھوں میں لیتی ماسومیت سے کہتی اس کی دل کی دھرکنوں میں خلچل مچا گئی تھی یہ کون سی آدائیں سیکھ لی ہے تم نے مجھے کابو کرنے کے لیے دیکھو میں اس طرح سے بلکل بے بس ہو جاتا ہوں وہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں بول رہا تھا مطلب کہ میرے پیارے سے جانو نے میری بات مان لی ہے وہ اس کے گال کھینچ دے ہوئے اس کے مزید نزدیک ہوئی تھی اس کا نازک سراپا اس کی پاہوں میں قید اس کی دھرکروں میں بے کراری بھر رہا تھا وہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے لیکن اس کا انداز اسے منا رہا تھا مان 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 لی میں نے تمہاری بات نہیں چیک کر رہا ہوں اور نہ ہی کول کروں گا اس کی کول آئے گی تو اٹھاؤں گا بھی نہیں اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے گال کو اپنے بوسوں سے مہکانے لگا تھا ایسے نہیں نہ قسم کھائیں نہ ہو میری جانو ہو نہ میرے وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتی معصومیت کی انتہا کر گئی تھی جب کہ وہ اسے اپنے سینے میں بینجتے ہوئے قسم کھانے کو تیار تھا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو وہ پیار سے اس کے بال پک کھیرتے ہوئے بولا تو اس نے نفی سر ہلایا تھا اندینا بولو نہ نہیں کروں گا بولا نہ نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا اب کی دفعہ اس نے سختی سے کہا تو اس نے مو بنایا کر ہاں میں سر ہدایا تھا ٹھیک ہے اب پیچھے ہو جائیں میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے انگلی کیا پکرائیں آپ تو پورا ہاتھ ہی پکر لیا اس ہاتھ سے اپنی اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے وہ ذرا نکھرے دکھاتی ہوئی بولی تو رائک نے اسے گھور کر دیکھا تھا ابھی کیسے وہ پیار جدا رہی تھے اب اچانک ہی سارا پیار ایک سائٹ پر رکھ کر اپنے پر آ گئی تھے الوینہ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا جب کہ وہ اگنور کرتی وہ پیچھے تک آیا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھ پائی ہی نہیں اس کا جو علاج کرنا پڑے گا اس کا تو علاج کرنا پڑے گا وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتا آخ پر کر رہ گیا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے میں نے نہیں آنا تمہارے ساتھ ایک کمرے میں سب کو بتا دوں گی تم انسان نہیں تم جن ہو رات کو تمہارے اندر جن آ گیا تھا تم نے مجھے اتنے زور سے چکی کاتی چکی کاتی مجھے اتنا درد ہو رہا ہے یہاں چھوڑو مجھے میں نے نہیں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنا وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی برپور مساہمت کر رہی تھی جبکہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے کنٹرول کرتا اندر لے کر آتا دربازہ بند کر چکا تھا لڑکی دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا کیا کر رہی ہو تم میں نے تم سے کیا کہا تھا ہم دونوں کی پرسنل باتیں تم باہر لے کر نہیں آوگے تم کاسم بابا کے سامنے کس طرح ہماری کل رات کی باتیں کر رہی تھی اور اب کیا بکواس کر رہی ہو تم کہ می کہ میرے اندر جن آگیا ہے تمہارا دماغ کام بھی کرتا ہے یا نہیں کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا جتنی کہ تم ہو مجھے سب کچھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم میرے سامنے ڈرامے کر رہی ہو وہ اسے لا کر زبردستی بیڈ پر بیٹھاتے ہو خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا تم مجھ سے دور ہو کر بیٹھو بلکل بھی اچھے نہیں ہو تم بہت برے ہو بہت بہت زیادہ برے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی جبکہ اور ہم بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا کیوں برا ہمیں ایسی کون سی بھرائی دیکھ لی ہے تم نے موچ میں جو اس طرح سے تم مجھے کہہ رہی ہو وہ اب سختی سے اس سے سوال کرنے لگا تم نے کل رات میں تمہارا شوہر ہوں لڑکی بیوی ہو تم میری میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا ایک دفعہ میری بات ایک دفعہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو مارا تھا میری بہن نے میرے بابا کو آ کر گھر پر بتایا تھا میرے بابا نے اس کو پھر بہت سارا ڈانٹا تم نے بھی کل رات مجھے مارا تو میں قاسم بابا کو بتا رہی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتانے دیا وہ اس کی بات کٹ دی بینہ سوچے سمجھے اپنی بات کہنے لگی تھی میں نے تمہیں کب مارا میں نے تم پر کب ہاتھ اٹھایا ہے درخنے وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا بولا تھا یہ پیار تھا تمہارا اتنی زور سے چکی کٹی مجھے کتنا بڑا نشان بن گیا ہے یہاں اب بھی دکھاؤں گی نا یہ نشان قاسم بابا کو تو تمہیں بتائیں گے کہ پیار کیسا ہوتا ہے خدا کے لئے کسی کو مت دکھانا غلطی ہو گئی مجھ سے آج کے بعد نہیں ہو گا وہ ہاتھ جور دے ہوئے بولا تھا پکا بات وہ اس کی بات کو اپنے مطلب سے لیتے ہوئے بولی تو ارخم نے گندے اچکا کر ہاں میں سر ہلایا تھا ہاں ٹھیک ہے اب باہر چلو مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے وہ اسے اٹھتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بولی تھی جبکہ بھوک والی بات پر وہ بھی اٹھ گیا تھا اس کا بھوک رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اس کے لیے نہ اس کے بچے کے لیے ٹھیک ہے چلتے ہیں باہر پہلے چینج کر لو وہ اس کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے نا واپس آ کر چینج کروں گی ابھی بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے وہ مو بناتے ہوئے بولی تو ارخم نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھاما تھا نہیں تم میرے تم پہلے برش کروگی تم چینج کروگی اپنے بال بناؤگی سر پر اچھے سے دوبت ڈالوگی پھر باہر چلوگی وہ پیار سے اسے دیکھتے خوئے بولا تھا جبکہ وہ مو بنا گئی تھی وہ اسے زبردستی واش روم بھیجتا اس کے لئے کپرے نکالنے لگا تھا اور اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا اور اس کا رشتہ کس درہا سے بہتر بنائے گا وہ اسے جو سمجھ میں آیا تھا اس کے حساب سے اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کا دوست بننا ہوگا بہت اچھا دوست وہ نیچے آئی تو امی کچن میں تھی وہ سیدھی ان کے پاس کچن میں ہی آگئی تھے آئیرہ بیٹا تم کہاں تھی میں صبح سے کوئی دس دفعہ تمہیں کمرے میں جا کر ڈھونڈ چکی ہوں الوینہ سے پوچھا درخنے سے پوچھا لیکن تم کہیں پر نہیں تھی تم اب اٹھی ہو وہ اس کے بھیگے بالوں کو دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ناہا کر آئی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں تھی اور پھر وہ ناہ جانے کہاں چلی گئی تھی وہ تو کاسم بابا کے کمرے میں بھی اسے ڈھونڈ کر آئی تھی لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی ارے ارے تم جب کیوں ہوں بتاؤ نا کہاں تھی تم وہ دوبارہ سے اس سے پوچھ نے لگی تھی جبکہ وہ ان کے ہاتھ کے پاس آ کر رکھتی وہ ان کے پاس آ کر رکھتی ان کے ہاتھ سے پیانس لے کر کٹنے لگی تھی اسے چھوڑو میں کر لوں گی تم سے جو پوچھا ہے تم مجھے اس کا جواب دو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو کیا اس کا بازو پکر کر وہ اسے اپنے طرف کرتے ہوئے بولی تو آئی ایک تفہ پھر سے جواب دینے کی بجائے جواب دینے کی حمد نہ ہوئی آئی کہاں تھی دو اب کی دفعہ اس کے حاموش رہنے پر انہوں نے پھر سے سوال کیا ہاں وہ میں اوپر تھی خان کے کمرے میں اس نے ذرا ہٹ کی چاہتے ہوئے کہا تھا جبکہ اپنی ماں سے نظر میں لانے کی حمد نہ ہو پائی تو وہ ایک دفعہ پھر سے پیاز کار اٹھنے لگی تھی اس کا نظر چورانا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا اس کا بھیگا سراپا شوہر کی قربت کی کہانیاں سنا رہا تھا جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی ازبک اور آئیرہ میں اس حد تک کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی وہم پال تھی لیکن اب آئیرہ کی جھکتی نظریں انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی تو وہاں کیا کر رہی تھی وہ حیرت سے پوچھ نے لگی وہ میں ان سے جواب لینے گئی تھی لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی لیکن لیکن کیا آئیرہ کچھ بتا آخر ہوا کیا ہے تم تم اتنی پریشان کیوں ہو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو تم اپنے حق کمرے میں گئی تھی تو ہان نے تمہارے ساتھ سبردستے کی اس کی حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی مانا وہ تمہارا شوہر ہے تم پر حق رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رشتہ اس مور پر لانے کے بعد وہ تم پر زبردستی اپنا حق جتائے اس کی حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم سے دور رہے گا وہ تمہارے گریب آیا کیسے اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی حمد کیسے کی میں خود پوچھتے ہوں اس سے مانا کہ میری طرف سے یہ بے شرمی والا عمل ہوگا لیکن اپنی بیٹی کی عزت نفس کا جواب میں اس سے ضرور مانگوں گے میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گے وہ غصے سے اس پوچھ نے نہ کی تھی جب کہ جس انداز میں انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے مائیرہ مائیرہ نے گھبرا کر ان کا بازو پکر کر انہیں واپس اندر کیا تھا امی خدا کے لیے کیا کرنے جا رہی ہیں آپ انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے میرے ساتھ وہ انہیں اندر کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ نے لگی تھی اس نے زور زبردستی نہیں کی تو پھر کیا تم نے اپنی مرزی سے کیا تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے وہ حیرت سے پوچھ نے لگی تھی جبکہ لہجے میں ایک خنق سی تھی ایک خوشی کی خنق کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے امی اور نا ہی ہم دونوں میں کچھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں صرف ان کے کمرے میں گئی تھی کیونکہ آج کل میں بھی وہ میری بے ہوشگی کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آئے تھے میں ان سے جواب مانگنے گئی تھی لیکن وہ میرے قریب آگئے اور میں انہیں روک نہیں پائی وہ شرمنتہ سی انہیں بتانے لگی تھی جبکہ وہ جو جیسے اس کی بات کو سمجھ کر ان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی کوئی بات نہیں میری بچی وہ شوہر ہے تمہارا کوئی غیر نہیں اس کی قربت تمہارا سکون ہے اس میں کچھ خلط نہیں ہے لگی یہ تو اچھا ہے نہ کہ تم اپنے رشتے کو لے کر بہتری کی طرف جا رہی ہو کم سے کم کوئی فیصلہ تو کیا تم نے اور اس کا چہرہ اپنے تھام دکھوے بولے تو وہ کنفیوز سے اسے دیکھنے لگی تھی نہیں امی نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں ہان کو ہانا ماف ہان کو ماف نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں میں اب بھی طلاق لینا چاہتی ہوں میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا آج کر کمزور لمحے کی گرفت میں بہہ کر اس سے غلطی ہو گئی لیکن میں اس غلطی کو خود پر حاوی نہیں کروں گی میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی میں اپنی بات پر قائم ہوں میں ہان کے ساتھ اپنا ختم کرنا چاہتی ہوں مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا میں اپنے طلاق والے فیصلے پر اب بھی قائم ہوں وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی کیا مطلب دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا یہ کیا بکواز کر رہی ہو تم بے وکو لڑکی کچھ تو ہوش کے نہ کھلو اتنی فضول سوچ تمہارے دماغ میں آئی کیسے تمہارا دماغ اس حد تک خراب ہو چکا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں اس شخص کی ضرورت ہے تم اس شخص کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہو پھر بھی تم اپنے ایک فضول سے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو اس نے غلطی کی معافی مانگ رہا ہے وہ تم سے تمہارے آگے ہاتھ جو رہا ہے تم ہی منانے کی کوشش کر رہا ہے آئیرہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے میرے سامنے ہاتھ جور کر اس نے اپنی غلطی کی معذرت کی ہے وہ رو رہا تھا میرے آگے میرے بچی مرد آنسوں بہاتا ہے جب اس کی ندامت کی انتہا ہوتی ہے یہ کوئی عورت نہیں سمجھ سکتی یہ صرف خدا بس کی کام ہے تو تیری محبت میں ہی اس حد تک آیا ہے بیٹا وہ مرد ہے ایک مرد اپنے جذبات کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بہک جاتا ہے شکر کر کہ تیرا مرد بہک کر بھی تیرے قریب آیا ہے کسی اور کے عورت کے پاس نہیں جلا گیا اسے خود سے دور کر کے تو صرف اپنے اسے گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے امی پلیز یہ ساری باتیں نہ کرے میرے سامنے میں جانتی ہوں میں جو کر رہی ہوں اور خان نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد خود بھی میں اتنی حمد نہیں پاتی کہ میں انہیں ماف کر دوں میرے لئے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے صرف اس لئے کہ میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شخص کے قریب چلی گئی میں اسے ماف نہیں کر سکتی انہوں نے مجھے پہکایا ہے وہ میرے پاس نہ آتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں وہ اب بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی اس شخص کو اپنے قریب نہیں بٹکنے دوں گی اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں رائٹ لالا نے نہ سہی لیکن ارزق لالا نے میری مدد کی ہے اکیل ڈھونڈنے میں وہ اپنے کسی دوست کو کیا تُنے ارزق کے سامنے اپنے نیچی معاملات رکھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے کبھی گھر کے مسائلوں میں نہیں پڑتا تُنے اس کے سامنے تمہیں کیا کرتی امی میں نے کبھی سخت دوپ میں قدم باہر نہیں رکھا میں کہاں جاؤں وکیل ڈھونٹ تھی پھر تو ارزق لالا نے میری مدد کی ہے کوئی زران شاہ ہے کراچی کا رہنے والا ہے اور ارزق لالا کا نہیں لیکن زارق لالا کا دوست ہے ان کی بیوی بھی وکیل ہے آج وہ مجھے فون کرنے والی ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گی وہ اسے دیکھ رہی تھی بے وکیف لڑکی دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کچھ دوست کچھ بھی سوچ رہی ہو کچھ بھی کر رہی ہو اپنی ہی ہاندان کے مردوں میں بات پھلا رہی ہو اور اگر ارزق یہ بات کہیں باہر نہ بھی لے جانے دے تو بھی زارق کے دوست کی طرف سے اگر یہ بات خاندار میں پھیل گئی تو جانتی ہے کتنی بدنامی ہوگی میں پہلے ہی سب کچھ برداش کر چکی ہوں میں آئیرہ میں مزید یہ سب کچھ برداش نہیں کرنا چاہتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جب کہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی وہ تو صرف وہ کر رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی اس وقت وہ اپنی محبت کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کے لیے لر رہی تھی اس کی محبت تو اسپک خاندرانے کی باہوں میں بکھر چکی تھی وہ اپنا سب کچھ لٹا کر آئی تھی وہ اسے امید کا دامت پکرا کر آئی تھی وہ خود میں اسے معاف کرنے کی حمد نہیں پاتی تھی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار رہی تھی لیکن انا کا پرچم بلند کیے ہوئے وہ ابی تک اپنی زد پر قائم تھی پہلے بات صرف گھر تک تھی تلا کے لیکن وہ بات باہر نکل رہی تھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں فیلحال میں اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ ان سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی جب کہ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی تھی ارے بیٹا کیا ضرورت میں کام کرنے کی وہ چائے لے کر آئی تو بابا نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا وہ میں نے سوچا کہ آپ کے لئے چائے بنا دیتی ہوں وہ مسکرا کر بولی بہت شکریہ میری جان وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے اور پھر تم نے کیا سوچا ہے اپنی پرہائی کے بارے میں مزید آگے پڑھنے کا ارادہ ہے یا نہیں وہ اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے اب تو ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں اب بہت ہو چکا ہے میں مزید نہیں پر نہ چاہتی تو بس اپنے گھر کی ذمہداریاں سنبھالنا چاہتی ہوں زارک بہت اچھا ٹیچر ہے کالج میں پرفیسر ہے وہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سے کالج جوئن کر لے گا تم بھی اس کے ساتھ جوئننگ کر لو بہت اچھی چیز ہے وہ اسے مشورہ دے رہے تھے اگر تم زارک سے بات نہیں کرنا چاہتی تو تمہارے لیے میں بات کر لیتا ہوں اچھا ہی ہے تم زیادہ وقت اپنے شہر کے ساتھ گزار پاؤگی وہ اسے کافی مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے بابا اپنے پرہائی کے چکر میں نہیں پرنا چاہتی میں اپنے گھر کی ذمہداری سنبھالنا چاہتی ہوں اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا غلط سوچ ہے تمہاری تعلیم ہر لحاظ سے ضروری ہے تم جانتی ہو زارک کس طرح کے پرفیشن سے جرا ہوا ہے کل 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 تمہیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے باقی آگے تمہاری مرضی ہے تم بہتر جانتی ہو چائے کے لیے بہت شکریہ وہ بات ختم کر گئے تھے جب کہ وہ خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر اوپر کی طرف آ گئی تھی ایک برپور انگرائی لیتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسرے وجود کو تلاش نہ چاہا تھا لیکن کسی کو نہ پاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولتے حالی سلوٹ زدہ بیڈ کو دیکھا تھا وہ اچھا حاصہ بد مزہ ہوتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا یہ کہاں چلی گئی وہ اٹھ کر مایوس ہوتے ہوئے آگے پیچھے اپنی شرٹ ڈھونڈ رہنے لگا تھا جو کہ 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 نہیں مل رہی تھے پھر یاد آیا کہ اس نے تو شرٹ پہنی نہیں تھی ہانے سے اسے بلا لے فو دروازے تک آیا تھا یار خانہ میرے کپڑے نہیں مل رہے ہیں اسے دروازے پر کھڑے ہو کر کافی اونچی آواز میں اسے پکارا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا خانہ میرے جوتے نہیں مل رہے وہ فریش ہو کر باہر آتا ایک دفعہ پھر سے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے پکارنے لگا تھا یقینا اس کی آواز پورے گھر میں گھونج رہی تھی یہ مجھے اکنور کر رہی ہے کیا اس نے خود سے محاطب ہوتی ہوئے پوچھا کوئی بات نہیں میری خانہ کر لو اگنور جتنا کرنا ہے ایک دفعہ میں نیچے آ گیا نا تو حالت بگار دینی ہے میں نے تمہاری لگتا ہے اب تمہارے خوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے آ رہا ہوں میں وہ تیزی سے جوتے پیرو میں ڈالتا نیچے کی طرف آنے لگا تھا پھوپو آپ کی لادلی کدھر ہے اس نے کچن سے نکل دی فارہا بیغم سے پوچھا وہ فریش فریش کافی خوش نظر آ رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرہ بھی نہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی تھوڑی ہی دیر میں آئیرہ اس کا موڑ بری درہا سے خراب کرنے والی ہے اس کی فضول باتیں انہیں بھی اچھا خاصہ غصہ تلا گئی تھی اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو پھر وہ کیوں سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں تھی اگر وہ اس کی محبت کے سامنے ہار ہی گئی تھی تو اس ہار کو قبول کرنے میں بلا کیا بھرائی تھی وہ شہر تھا اس کا نہیں رہ پائی تھی وہ اس کے بغیر اس کے ساتھ ہی اس کی خوشی تھی تو کیوں وہ اپنی زد کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی کیوں محبت میں انہ کی دیوار کھڑی کر کے وہ اپنی محبت کو کم سور کرنا چاہ رہی تھی وہ کیوں نہیں سمجھ با رہی تھی وہ صرف اور صرف اپنے آنے والی زندگی خراب کر رہی تھی انہوں نے ازبک کو اپنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ وہ کب سے ان کے چہرے کو دیکھتا ان کے جواب کا منتظر تھا ذرا اس کے خوش ٹھکانے لگا کر آتا ہوں تب تک آپ میرے لیے مزیدار سا ناشتہ تیار کریں وہ ان کے گال کھینجتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ وہ پریشانی سی کچن کی طرف بڑی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ کل کی اپیسوڈ پر بہت کم لائک آئے ہیں اس طرح سے میرا روز لکھنے کا دل نہیں کرے گا ویسے بھی اپیسوڈ ایک گھنٹے کی کردی ہے تو جس دن آپ لائک پورے نہیں کرو گے اس دن میں بنا بتائی چھٹی کر لیا کروں گی تو نیکس اپیسوڈ اب آپ کو بارہ سو لائک پر ملے گی اور اب میں سیریس ہوں تو ہر میں ملتی ہوں آپ کو نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دینی چاہتے تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ